اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نمیریکل کوارڈریچر ان میپل میں میپل میں رہتے ہوئے نمیریکل کوارڈریچر کیسے سولپ کرتے ہیں یہ سیکھیں گے نمیریکل کوارڈریچر سے کیا مراد ہے جب ہم نمیریکل انٹیگریشن کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کی سمسن رول وغیرہ ٹرپیزائرل وغیرہ سے جو نمیریکل انٹیگریشن کرتے ہیں اس کو نمیریکل کوارڈریچر کہا جاتا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ میتھرز یوز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سمسن اور ٹرپز آئیڈل رول کو سٹڈی کریں گے تو نومیریکل کوارڈریچر سے ریلیٹڈ پرابلمز کو سالو کرنے کے لئے ہم کمانڈ دیں گے with student calculus کیونکہ یہ calculus 1 کا ٹاپک ہے تو یہ کمانڈ ہے with student calculus 1 اور اس کے بعد کولن لگا دیں گے یہ وہ کمانڈ ہے جس کی مدد سے ہم باقی سارے سب کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر سکیں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے نومیریکل کوارڈریچر کو سالو کرنے کے لئے کمانڈ دینا ہے with student calculus 1 اس میں student کا s capital ہوگا اور calculus کا c capital ہوگا اب ہم ایک ایک ایگزیمپل لیتے ہیں اب اس کے ساتھ سب کمانڈ یوز ہوگا approximate int int یعنی کی انٹیجر اس میں approximate کا a capital ہوگا اور انٹیجر کا integral کا i capital ہوگا اس کے بعد small bracket اور یہاں پہ function لکھیں گے for example ہمارا function ہے exponent of minus x یہ exp minus x بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں سے exponent کو direct select بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے function لکھنا ہے اس کے بعد comma put کریں گے اور پھر ہم نے اس کا لکھنا ہے limit یعنی کی کہاں سے کہاں تک اس کی limit ہوگی یہ definite integral ہوگا تو یہ zero سے one تک for example ہم اس کی limit رکھتے ہیں اس کے بعد ہم method define کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو for example ہم trapezoid سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ trapezoidal rule سے جو کرنا ہے اس کے لئے word maple میں لکھا جائے گا trapezoid اور اس کے بعد bracket close کر دیتے ہیں اور enter کا button press کریں گے تو یہ trapezoidal rule سے exponent of minus x کی numeric quadrature یعنی sorry اس کی approximation ہو گئی ہے یعنی اس کا ہم نے integral fine کیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے numerical quadrature یہاں پہ ہم نے method use کیا trapezoid اگر ہم same اسی میں method use کرنا چاہیں Simpson تو اس کے لئے باقی سارا command same ہوگا تو اس لئے میں نے یہاں سے اس کو copy کیا ہے یہاں پہ trapezoid کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں Simpson اور اس کے بعد enter press کریں تو یہ Simpson rule سے اس کے integration ہو جائے گی یہ جو دو طریقے کیے ہیں یہ اس کی numeric approximation ہم نے کی ہے approximation اور اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اس کی graphical approximation کرنی ہو تو پھر وہ ہم کس طرح سے کریں گے اس کے لئے ہم same اسی کو لے لیتے ہیں بلکہ same یہی function لکھنے کی بجائے ہم کوئی اور لکھ لیتے ہیں for example اس function کو ہم نام دے دیتے ہیں a اور یہ equal ہے one over square root square root کے لئے command ہوتا ہے sqrt یا پھر آپ یہاں سے بھی square root کا symbol پک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھا sqrt یعنی square root one plus x power two اور break it close اب اس کو ہم نے یہ function call کی ہے یعنی اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے a اس کا نام ہے اب ہم اس کو approximate کرنا چاہ رہے ہیں تو لکھیں گے approximate int integral اور small bracket اس کے بعد اس کا نام لکھ لیں گے جو کی ہے a اور پھر اس کے بعد کومہ اور x کی limits لکھیں گے for example limits 0 to 1 اور اس کے بعد ہم لکھیں گے method کی کس method سے ہم نے کرنا ہے تو method ہم چوز کرتے ہیں simpson اور اس کے بعد پھر کومہ یہاں بیچ میں کہیں پہ بھی آپ نے space نہیں دینا اس کے بعد ہم output کو specify کریں گے اگر ہم output کو specify نہیں کریں تو وہ numerical form میں دے گا اب ہم graphical form میں چاہتے ہیں تو ہم لکھیں output equal to ہم چاہتے ہیں کہ plot کریں تو output equal to plot اور اس کے بعد enter پریس کریں گے تو اس کا graph آ جائے گا اب یہ graphical approximation ہوئی ہے یہاں جب graphical approximation ہوتی ہے نیچے اس کے description لکھی ہوتی ہے تو یہاں پہ description میں لکھا ہے an approximation of function using Simpson's rule where f of x equal to 1 over x square plus 1 square root and the partition is uniform the approximate value of the integral is this 0.88 اور آگے اس کے approximate value دی وی ہے number of sub interval used is 10 number of sub interval سے پارٹیشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے وہ total 10 پارٹیشن ہے یہاں سے آپ کاؤنٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا integral approximate کیا تو equal آیا ہے اس number کے اور یہ اس کا graphical representation ہے اس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ same function کو میں trapezoidal rule سے بھی کروں تو میں طرف سے چینج نہیں کرنا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ maple case sensitive ہیں تو آپ نے یہ trapezoid لکھا اس میں کوئی بھی capital later نہیں ہونا چاہے اسی طرح Simpson میں بھی یعنی method کو capital later میں یا کسی بھی ایک later کو capital later میں آپ نے نہیں لکھنا تو باقی سارا command سیم ہے سوائے method کے جو کی ہے trapezoid اور اس کے بعد enter پریس کریں گے تو یہ اس کی approximation آ جائے گے اگر آپ graph دیکھیں تو graph بالکل ایک جیسا لگ رہا ہے اور approximated value کو بھی دیکھیں تو یہ 0.881373 اور یہ 0.881078 تو approximated value میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس سکرائب نہیں کریں گے تو by default یا automatically میپل ہمیشہ 10 sub intervals میں اس کو ڈیوائیڈ کرے گا لیکن آپ چاہیں تو sub intervals کو بھی رسٹک کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو کمانڈ میں نے رن کیا ہے وہ ہی میں یہاں پہ دوبارہ رن کرتی ہوں اور اس میں output کے بات میں یہاں پہ لکھتی ہوں کہ میں نے کتنے intervals بنانے اس کے لئے میں لکھوں گی partition equal to for example میں 6 sub intervals چاہتی ہوں تو partition equal to 6 لکھ enter کروں گی تو یہ اب اس کے sub intervals ہیں 6 اب ہم ایک اور example دیکھتے ہیں for example ایک function ہے اس over 2 plus 1 sorry یہاں سے right arrow klik کریں گے اور پھر لکھیں گے plus 1 تو یہ ہمارا function ہے اس کو call کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو integrate numeric integration اس کی چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے approximate int اور bracket میں ہم function کا نام لکھیں گے جو ki b ہے اس کے بعد اس کے limits لکھیں گے for example limit ہم رکھتے ہیں 0 سے 1 اس کے بعد ہم نے لکھنا method method ہم چاہتے ہیں کہ Simpson rule سے کریں تو یہاں تک order ہے وہ آپ نے change نہیں کرنا سب سے پہلے function اس کے بعد limit اور method ان کو آگے پیچھے کریں گے تو صحیح answer نہیں آئے گا error آج آج گا اس کے بعد جو باقی کی چیزیں ہیں ان کا order آگے پیچھے ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں پہلے output اور بعد partition لکھا تھا تو یہاں میں پہلے partition لکھ سکتی ہوں partition میں چاہتی ہوں 12 partitions ہوں اور اس کے بعد میں output لکھتی ہوں output اس کا ہونا چاہیے plot bracket close کریں گے enter press کریں گے تو یہ اس کا plot آ جائے گا جو ہم نے function call کی ہے اس کا graph اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے 12 partitions انہوں نے کیا یعنی ki sub intervals کیے ہیں اور اس کا approximated value ہے 1.1667 اب اسی کو میں copy کر لوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ دوبارہ paste کر دیتی ہوں اور یہاں پہ output میں ہمارے پاس دو options ہوتے ہیں یا تو output ہم plot کی صورت میں رکھ لیں یا ہم animation کی صورت میں output کر لیں اس کے علاوہ اگر ہم output mention نہیں کریں تو کرتے ہیں تو ہم دو طریقوں سے mention کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے graph کے ذریعے جس کے لئے ہم plot لکھتے ہیں دوسرا طریقہ animation کا animation لکھئے جب ہم enter press کریں گے تو اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں پہ لکھوا an animated approximation of the function using Simpson's rule where function is this and the partition is uniform اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر interval کی equal partition ہے کوئی interval بڑا اور کوئی چھوٹا اس طرح سے نہیں ہے uniform partition ہے اور approximated integral یہ ہے اور number of sub intervals جو use کیے ہیں وہ ہیں 12 اور یہ اس کی animation جب ہم اس پہ apply کر یں تو دیکھنے میں کوئی animation نظر نہیں آ رہا تو انٹر پریس کرنے کے بعد اس کے animation دیکھنے کے لئے ہم context panel میں جائیں گے یہاں سے animation کو select کریں گے اور ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پر single ایک ہی دفعہ animation show ہو تو single پہ click ہوا ہوا ہے اور forward پہ تو play کا button دبائیں گے تو اس طرح سے animation show ہو جائے گا اب ہم دوبارہ اس پہ جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ continue پہ کریں اور اس کے بعد animation کو play کریں تو یہ بار بار ایسے ہوتا رہے گا animation اس کے علاوہ اس میں سے مزید options بھی آپ select کر سکتے جیسے اگر آپ اب یہاں پہ اس کے کتنے intervals بنے ہیں 192 intervals بنے ہیں تو animation move کرتی رہے گی جس point پہ آپ stop کرتے ہیں اس وقت جتنے equal intervals ہیں اس کو یہ count کر بتا دیتا ہے اس طرح سے Mapple کی مدد سے ہم numeric quadratures کو solve کرتے ہیں ہم چاہے تو graphically بھی solve کر کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس طرح سے شیٹ بناتے Mapple کے اوپر تو اگر آپ اس کو save کرنا چاہیں تو یہاں سے save کا button کلک کر سکتے ہیں جب آپ save کا button کلک کریں گے تو جو آپ نے پیج کھولا ہوگا صرف وہی پیج save ہوگا اس کے علاوہ آپ چاہیں تو print کا button دبا کے اس کو print بھی کر سکتے ہیں تو Mapple میں کسی بھی document کا print لینے کے لئے یہ print کا button save کر نے کے لئے یہ ویڈیو میں ہم نے سیکھا numerical quadrature in Mapple کے بارے میں سیکھا سیکھا سیکھا